اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے وہ لوگ جو درلیس اتغل کے شوقین ہیں یا اس ٹی وی شوز کو دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح درلیس اتغل نے ہمیں بہت سے طریقوں سے روشنی بکسی جس طرح اتغل غازی نے ہمیں قرآن و حقیم کی حدیث اور آیات کے ذریعے سئی اسلامی طرز زندگی کی تعلیم دی کچھ اور ٹی وی سیریز بھی ہیں جنہوں نے ہماری عظیم اسلامی تاریخ کے تاریخی حقائق روشن کر دی جیسے عبدالحمید یونس امری اور مہمتنگ وغیرہ انہوں نے ہمیں حقیقی اسلامی اقتدار کے بارے میں بتایا اور سکھایا ان ٹی وی سیریز میں بہت سارے کتداروں کے نام تاریخ میں حقیقی ہیں اور انہوں نے ہماری عظیم اسلامی تاریخ اور ستنے عثمانیہ کی احساس میں بہت سے اقتدار کا اضافہ کیا ہے ہم نے ان کتابوں کے بارے میں کچھ مختلف معلومات مختلف کتابوں اور ویب سائٹ سے جمع کی ہیں تو آئیے ان عظیم شخصیات پر کچھ روسمی ڈالیں پرتگل گازی پرتگل گازی سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو کئی قبیلے کا قائد بھی تھا وہ خوراسان سے ہجرت کر کے سجو سلطنت میں داخل ہوتا پرتگل گازی بہت دور تھا اور ہمیشہ اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھا ان کی روحانی رہنمائی ابن عربی نے بھی کی پرتگل گازی اپنے والد کی وفات کے بعد کئی قبیلے کا رہنمائی بن گئے ارتگل گازی کا پورا سفر لڑائیوں اور چلی جوگ سے بڑا ہوا ہے اس نے سرجوگ سلطنت کی مدد سے بہت سے مارکے میں ٹیلمبلز اور منگولوں کو شکست دی ارتگل گازی کے تین بھائی تھے سنجر ٹیکن گندگو اور گندار اس کی شادی سرجوگ شہزادی حلیم سلطان سے ہوئی ہے اور ان کے تین بیٹے گندوز، سابی اور اسمان تھے ان کے چھوٹے بیٹے اسمان نے کئی سالوں کے بعد ایک عظیم سرطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً چھے سو سال سے زیادہ برقرار رہی ارتگل گازی کی زندگی کی مکمل تاریخ اس کی لڑائیاں اور ان کی نقل مکانی بہت دلچزب ہیں اور اس کا آہاتان نہیں کیا جا سکتا بامسی بیرک وہ ارتگل تاریخ کا ایک افسانوی کردار ہے اور بہت سی کہانیوں میں پایا جاتا ہے وہ ایک نرن دل بہت مضبوط اور جارہانہ جنگ جو تھا ہمیں اس تاریخ کا ایک تاریخی کتاب ڈیڈی اور گھنٹ میں ملی اس کی فطرت بھی مزائکہ خیش تھی اس نے بس تینیا سلطنت کے تہمانے میں تقریباً سولہ سال گزارے اسے ایک ایسی شہزادی سے پیار ہو گیا جس نے اس کو فرار ہونے میں بدد فرام کی اس کی باقی زندگی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے وہ کہیں بھی ارتگل گازی سے نہیں ملا درلیس ارتگل میں یہ کردہ نوریٹن سنسیز نے ادا کیا ہے ترگڑ ایلپ اصل تاریخ میں ترگڑ ایلپ ارتگل گازی کا ایک حقیقی ساتھی تھا وہ ایک ایسے سچے دوست تھے اور بہت زیادہ وفادار تھے وہ اپنی کلہاری سے لڑائی کے لیے مشہور ہیں اس نے ساری زندگی ارتگل گازی کے ساتھ لڑائی کی وہ کئی قبیلے میں ایلپس کا کیمانڈر تھا انہوں نے ایک سو پچیس سال کی طویل زندگی گزاریں اور ارتگل گازی کے بیٹوں کے لیے بھی عظیم سلطنت قائم کرنے کے لیے حکمت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہی شخص ہے سنگریز کوسن نے خوبصورتی کے ساتھ یہ طاقتور کردار ادا کیا ہے عثمان اول 1298 کے دوران جب منگول عروش پر ہیں حلاگو خان نے بغداد پر حملہ کیا اور وہاں سے سب کو حلاک کر دیا اور مسلمانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا عثمان کی بلادت ارتگل گازی کے گھر میں ہوئی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کئی قبیلے کا قائد تھا وہ ارتگل گازی کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا ارتگل اپنی ریاست کے لیے لڑ رہا تھا لیکن بعد میں ریاست کا ختمہ ہوا اور قبیلوں نے اپنے ہی بیلکس کی بنیاد رکھی عثمان نے بھی اپنی ازاد بیلکس کی بنیاد رکھی جو بعد میں ایک عظیم سلطنت میں تبدیل ہوئی سیزن پائیب میں عثمان کا کردار ایمری نے عدا کیا تھا اور جلیر عثمان میں برک نے اس کردار کو بخوبی نبھایا تھا گنڈمڈو کا راستہ ارتگل گازی کے ساتھ مکمل لڑائی جھگڑوں اور مشکلات سے دوچار رہا لیکن اس کا بھائی خاموشی سے رہنا چاہتا تھا انہوں نے اپنا راستہ ارتگل گازی سے الگ کر دیا اور ایسی زندگی گزارنے کے تاریخ دان کے بارے میں نہیں جانتے وہ احالیت کی طرف عشرت کر گیا جب ارتگل ایشن نبالی کی طرف جا رہا تھا لنڈار بے جب ارتگل اپنی مشکل سفر پر تھا اور اس کے دو بھائی سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ڈنڈول بے نے اس کی حمایت کی اور اس وقت وہ جوان تھا وہ ایک عظیم جنگجو بھی تھا لیکن بعد میں اس نے عثمان گازی جو ارتگل گازی کے بیٹے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کی مخالفت کی اور اس کے ہاتھوں مارا گیا وہ تاریخ کا ایک گلہ کردار تھا اور نہ ہی ارتگل گازی کیا سا قائد بن سکتا اس نے بہت ساری گلتیاں کی وہ 92 سال کی عمر میں وفات ہو گیا تریلیز ارتگل ٹی وی سیریز میں یہ کردار بھاٹون نے عدا کیا ہے ابن عرابی ابن عرابی وہ ایک سوفیانہ، سوفی، فلسفی اور اسلامی سکولر تھے انہوں نے بہت ساری بہاثر کتابیں لکھی ان کی تحریروں کا مسلمانوں سے آگے بہت اثر پڑتا ہے وہ ارتگل کے لیے روحانی تاکتوبہ ایک بہت بڑا وسیلہ تھا وہ اینڈلنس میں 1165 میں پیدا ہوا تھا اس نے سپین سے عرب تک تمام اسلامی علاقوں کا سفر کیا اور پھر آخر کار دمش موج گیا وہ 75 سال کے عمر میں 1240 میں دمش میں ایوبنٹ خاندان کے دوران وفات ہوا ٹی وی سیریز میں اس گردار کو اسمان سوکر نے پیش کیا سلمان شاہ وہ قائق قبلے کا قائد تھا انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پورا سامے گزارا اور پھر عجرت کر کے تورک کی سرزمین کی طرف چل گیا اور سلجوگ سلطنت میں داخل ہوا وہ زاگ تلق قبلے کی شکل میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنے خیمے لگا ایک جہان ہے جانوروں کے لیے ہری گھانس اور پانی کا سرچشمہ بلا اس کی شادی حیمہ ہیٹن سے ہوئی تھی وہ قائع علپ کا بیٹا تھا ان کا انتقال 1227 میں شام میں دریائے فراد امور کرنے کے دوران ہوا اس کی قبر شام قلات جببار میں واقع ہے حلیمہ سلطان وہ ارتغول گازی کی اہلیاں اور سلجوگ سلطنت کی شہزادی بھی تھی وہ اپنے شہر کے ساتھ بہت وفادار تھی اور وہ محل کے بجائے خیموں میں زندگی کو ترجیح دیتی تھی اور ایک عظیم سلطان عثمان کی والدہ بھی تھی جس نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی ایسرا بیلجک نے یہ خوبصورت کردار عدا کیا ہے حیمی خاتن وہ ایک بادور خاتون تھی اور لمبی عمر گزار رہی تھی وہ ارتغول گازی کی والدہ اس لیمان شاہ کی اہلیاں ہیں وہ اپنے تمام مشکل سپل میں اپنے بیٹے ارتغول کے ساتھ رہی تھی اور آخر کار سوگار پہنچیں وہ ارتغول کا بہت بڑا ساتھ دے رہی تھی اور سلیمان شاہ کی ہلاکت کے بعد ہی افثانوی کردار حالیاں جارکن نے عدا کیا ہے ارتغبے ارتغبے ٹی وی سیریز میں ارتغل گازی کا بہت بڑا ساتھ رہا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارتغول گازی کا دائیں ہاتھ تھا لیکن اصل تاریخ میں وہ کبھی بھی ارتغول سے نہیں ملا وہ سلجوگ فوش کے کمانڈر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا رہا اور یورس شرم کے کورنر بھی رہ چکے ہیں تاریخ میں اس کی بلکل مختلف کہانی ہے ارتغبے ٹی وی سیریز میں یہ کردار ایبریک بیکنڈ نے عدا کیا ہے الازیزی آف ایلیپو الازیزی عزیب سلطان سلاح الدین ایوبی کا پوتا تھا جس نے عیسائیوں اور سلیبیوں سے یورس شرم اور قدس فتح کیا اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی دی عزیر گازی الازیز کے والد صاحب تھے جب وہ صرف تین سال کے تھے تو ان کے والد کی وفات بہت جلد ہو گئی تھی عرب کے حاکم کی حیثیت سے اسے پوری طور پر براست ملی لیکن اس کے ساتھ ایک بلی مقرر کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ سترہ سال کی عمر تک نہ پہنچے تب تک تمام معاملات دیکھ بار گری گارڈن شہب الدین تغرل نے کی اس نے سترہ سال بعد بھی الازیز کو تمام اقتیارات حاصل کرنے کے بعد بھی خزانچی کی خدمات ہیں ان کی بیٹی گازی خاتون نے سلطان الہ کے بیٹے سلطان گیس الدین سے شادی کی آئی ہوپ یہ آپ کو انفرمیشن بہت زیادہ اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھے لگی ہے تو کمیٹ باکس میں اپنے کمیٹس کے ذریعے مجھے ضرور بتائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی